السلام علیکم ویورز امید کرتا ہوں آپ سب خیر خریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ ایڈ سینس کا اکاؤنٹ بنانے کے بعد گوگل پہ اوپن نہیں ہوتا تو کس طرح سے اوپن کیا جائے امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کسی اور ویڈیو کو سرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی جیسے کہ آپ گوگل میں جا کے ایڈ سینس لکھتے ہیں جیسے ہی آپ ایڈ سینس لکھ کے سرچ کرتے ہیں یہاں پہ گوگل ایڈ سینس کا ایک اپشن آتا ہے جو ہی آپ اس ایڈ سینس کے اپشن پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کے پاس مختلف طرح سے اپشن آ جاتے ہیں جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا گوگل ایڈ سینس نہیں اوپن ہو رہا جیسے یہ سامنے آپ کو ویڈیو میں شو ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے موبائل میں یا آپ کے پی سی میں دو یا تین جی میل اکاؤنٹ ہوں گے جس کی وجہ سے آپ کا گوگل ایڈ سینس اوپن نہیں ہو رہا امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی ہمارے ساتھ بنے رہیے اور آپ کو بہت ہی شارٹ طریقہ بتانے جا رہا ہوں جس سے آپ کا سارا مسئلہ حال ہو جائے گا گوگل ایڈ سینس اوپن ہو جائے گا اس کے لئے سب سے پہلے آپ کو اپنی جو بھی جی میل ہے اس کو بند کرنا پڑے گا اور جس جی میل سے آپ نے گوگل ایڈ سینس بنایا ہے اس جی میل کو آن کرنا پڑے گا آپ نے گوگل آن کر کے سب سے پہلے اس کو ڈیکسٹاپ موڈ پہ لے آنا ہے رائٹ سائٹ پہ تھری ڈارٹس پہ کلک کریں گے تھری ڈارٹس پہ کلک کرنے کے بعد آپ ڈیکسٹاپ موڈ پہ آ جائیں گے اس کے بعد آپ کا جی میل جو بھی اپن ہے یہاں پہ سائن کا آپشن نظر آ رہا ہے آپ کو سائن آن کا اس پہ کلک کریں اور سائن آؤٹ اینڈ ٹرن آف سائن کر دیں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا جو بھی گوگل میں جی میل چل رہا ہوگا وہ آٹومیٹک بند ہو جائے گا اس کو بند کرنے کے بعد آپ دوبارہ اسی آپشن میں جائیں سائن آن والے اور سائن آف والے آپشن میں اس میں جا کے جس جی میل سے آپ نے گوگل ایڈ سنس کا اکاؤنٹ بنایا ہوئے اس جی میل کو کلک کریں اس کو کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ آپشن آئے گا جی میل کو کلک کریں اپنے جی میل کو کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس آپشن آئے گا یس آئی ایم ان اس پہ کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ اس پہ کلک کریں گے آپ نے ڈائریکٹ فرسٹ آپشن پہ کلک کرنا ہے کمبائن مای ڈیٹا اور کنٹینیو کر دینا ہے اس سے آپ کا جی میل اوپن ہو جائے گا اور سائن آن ہو جائے گا ہر چیز آپ کو لائف پروف کے ساتھ دکھا رہا ہوں امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی اس کے بعد آپ اگین گوگل کروم میں جائے گوگل کروم میں جا کے آپ نے گوگل ایڈ سینس اوپن کرنے اوپن کرنے کے بعد جیسی گوگل ایڈ سینس اوپن ہوگا آپ نے گوگل ایڈ سینس والے آپشن پہ کلک کرنے جیسے ہی آپ اس پہ کلک کریں گے آپ کا ایڈ سینس اکاؤنٹ اوپن ہو جائے گا گوگل کروم میں جا کے آپ کو لازم اپنی دوسری جی میل اکاؤنٹ کو کلوز کرنا ہوتا ہے اور اس جی میل کو سائن آن کرنا ہوتا ہے جس سے آپ نے ایڈ سینس کا اکاؤنٹ بنایا ہوئے اس سے آپ کے ایڈ سینس کا اکاؤنٹ ایزیلی اوپن ہو جاتا ہے امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو بھی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اپنی کمٹ سے اپنی رائے ضرور دیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں موسیقی